السلام علیکم ایبیرون ہاں ہم آگئے تھے تھوڑی سی شاپنگ کرنے کے لیے کیونکہ مجھے منچن کا ہے بہت زیادہ کریز اور روحان کی بھی کچھ چیزیں ختم ہو چکے تھیں تو میں نے سوچا وہ ساتھ ہی جا کے لے کر آجاؤں یہ سارا سامان لینے کے بعد میں دھونڈ رہی تھی روحان کے ڈائپرز اور میں ڈائپرز اس کے پیمپرز کے ہی یوز کرتی ہوں لیکن مجال ہے جو مل جائیں ڈائپرز کہیں اتنی مشکل ہو جاتی ہے کبھی کبھی تو بلکل آؤٹ آف سٹاک ہو جاتے ہیں اور ادھر مارٹ اور ادھر گروسٹری سٹور اور ادھر انتیاز بس یہی دھونڈتے رہو کہ کہاں پر اس کے سائز کے ڈائپرز مل جائیں یہاں پر بھی میں دھونڈ رہی تھی پیمپرز کے نہیں تھے باقی ساری کمپنیز کے تھے پورا بیوی سیکشن چیک آؤٹ کرنے کے بعد مجھے یہاں پر پیمپرز کے ڈائپرز نہیں ملیں پھر میں نے محسن کے پیچھے لگی کہ یہاں سے نکلیں اور کسی اور سٹور چلیں کیونکہ اتنی زیادہ ضرورت پڑتی ہے ڈائپرز کی آپ کو پتا ہے بچوں کا ساتھ اور ڈائپرز نہ ہو تو بہت مشکل پڑ جاتی ہے یہاں سے میں نکلی میں ویڈیو بنا لی تھی تو وہ سامنے باجی بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے مجھے منع کر دیا کہ ویڈیو آلاو نہیں ہے تو میں نے یہاں پہ کیمرہ بند کر دیا یہاں سے فی ہونے کے بعد ہم نکلے گول گپے کھانے کے لیے کیونکہ کھانا وغیرہ سب کھایا ہوا تھا تو بس گول گپے تو لازمی تھے باہر جا کر کھانا اور پھر ہم پہنچے لیٹ نائٹ گھر یہاں ہے سیٹرڈے نائٹ اور تقریباً رات کا کوئی برج رہا تھا ایک یا ڈیڑ اور میں یہاں پہ بنانے کھڑی ہو گئی تھی دیزرٹ کیونکہ ماما نے اچانک کال کر دی تھی کہ ہم لوگ سندے کو آئیں گے ہے بھی الحمدللہ تو میں کھڑی ہو گئی تھی دیزرٹ بنانے کے لیے کیونکہ دیزرٹ تو آپ کو پتا ہے چل چل ہی اچھا لگتا ہے اسی دن کا بنا ہوا گرم گرم تو بالکل اچھا نہیں لگتا میں نے سوچا کوکنگ وغیرہ تو کل ہی کر لوں گی لیکن دیزرٹ رات میں ہی بنا کر رکھ دیتی ہوں تو یہاں میں نے تیاری سٹارٹ کر دی تھی اس کی کریم میں پہلے سے لے کر آئی ہوئی تھی میرا موٹ تھا اس بار کچھ نیو ٹرائے کرنے کا کیونکہ دیزرٹ لوگ کم اور میں بہت زیادہ کھاتی ہوں میں میٹھے کی بہت زیادہ شوکین ہوں تو اس لیے مجھے اپنے لیے بھی سوچنا پڑتا ہے کہ اس بار کچھ نیو ہونا چاہیے خیر یہ تو تھا ایک چھوٹا سا جوک اور جوک میں تھی اصلیت ہی اب ہم آگے بھرتے ہیں ویڈیو کی طرف یہاں میں اپنے کریم وپ کر چکی بس کریم اتنے وپ کرنے ہی کہ اس میں سٹیف پیکس آ جائیں اور میرے سٹیف پیکس آ گئے تھے میں نے ڈش کو الٹا بھی کر کے دیکھ لیا تھا وہ گرنے ہی رہی تھی اور یہ ڈیزرٹ بنے گا بسکٹ سے تو میں یہاں پر میری بسکٹس یوز کر رہی ہوں اس کا ڈیزرٹ بہت اچھا منتا ہے خیر میں نے یہ فرس ٹائم ہی ٹرائے کیا تھا لیکن میرا فرس ٹائم بھی بہت اچھا رہا کوئی مسئلہ نہیں ہوا کچھ سویتنیس میں فرق نہیں آیا کوئی ٹیسٹ میں فرق نہیں آیا بہت بہت مزیکہ تھا اور سب کو بہت پسند آیا بس یہاں پر میں نے بسکٹ کی ایک لیئر لگائی پھر اس پر ہلکا سا بہت زیادہ نہیں بہت تھوڑا تھوڑا کر کے ملک ڈالنا ہے روم ٹیمپریچر ملکو اور وہ ڈالنا ہے پھر اس کے بعد میں نے دوسری لیئر لگائی ہے بسکٹ کی پھر اس کے اوپر تھوڑا سا دودھ ڈالا ہے اور پھر اپنی ویپنگ کریم لگائی ہے ویپنگ کریم کی ویڈیو مجھ سے مس ہو گئی ہے لیکن آپ کو نیچے نظر آ رہا ہوگا پھر میں نے اس پر چوکلیٹ پوڈنگ ڈالی ہے اور پھر اس کے اوپر میں ایک لیئر بسکٹ کی رکھ رہی ہوں اس کے اوپر پھر سے ملک ایڈ کریں گے مطلب ملک کو اس طرح سے ایڈ کرنا ہے بسکٹ بس ہلکے ہلکے سے ویٹ ہو جائیں بلکل ڈرائی نیس نہ آئے بسکٹ میں جب ہم بائٹ لیں تو اس میں ہلکا سا کیکی سا فیل ہونا چاہیے تو ڈیزرٹ کا فلیور اور زیادہ انہینس ہو جاتا ہے خیر ہم اسی کو ریپیٹ کرتے رہیں گے اور اسی طرح ڈیزرٹ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا اور یقین جانے جب آپ اس کو رات کو بنا کر فریج میں رکھیں گے اور نیکسٹ اس کو ٹرائے کریں گے تو اس کا فلیور اور زیادہ انہینس اور زیادہ رچ ہو جاتا ہے میں نے تو اسی طرح کیا تھا رات میں بنا کر رکھ دیا تھا اور نیکسٹ ڈی جو اس کا فلیور تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتی وہ بہت بہت زیادہ مزے کا تھا مطلب چوکلیٹ میں گھر میں اپنے اچھا سا گھر ڈیزرٹ بنانا ہے تو یہ بیسٹ ہے بلکل یہاں میں وہی میتھرڈ ریپیٹ کر رہی ہوں بسکٹ کے اوپر ملک دال کے اور پھر سے میں اپنی کریم کی لیر لگاؤں گی اور پھر چوکلیٹ پوڈنگ ڈال کے پھر اوپر سے فائنل گارنیشنگ کریں گے پھر دیکھتے ہیں اس ڈیزرٹ کی لک کیا آتی ہے اور اس کے ٹیسٹ کا تو میں آپ کو بتا ہی چکی ہوں تو لازمی گھر میں ٹرائے کریں کوئی مہمان آرہے ہیں اتنی جلدی ڈیزرٹ بن گیا تھا مطلب اگر ہم کسٹرڈ وغیرہ بھی بناتے ہیں یا کسٹرڈ ٹرائیفل بناتے ہیں یا اور ادھر کوئی شاہی ٹکڑے وغیرہ بہت سارے ڈیزرٹ ہیں ہم پاکستانیوں کے لیکن اس میں لگتا ہے بہت زیادہ ٹائم اور یہ اتنا ٹائم کنزیومنگ ہے کہ مجھے مشکل سے اس کو بنانے میں 15 منٹس لگے ہیں 5 منٹس میں میری کریم بپ ہو گئی تھی اور 5 تو 7 منٹس میں میری پڈنگ ریڈی ہو گئی تھی اور اس کو اسیمبل کرنے کے لیے جو مجھے ٹائم لگا ہے بس وہ ہی ٹائم لگا ہے اور بس پھر رات میں اگر بنا کر آپ اس کو فریج میں رکھ رہے ہیں تو وہ جو چل ہو کر نیکس ڈی ٹیسٹ دے گا تو وہ آپ کی محنت کو پورا وصول کر دے گا جس کو آپ کھلائیں گے وہ لازمی تعریف کیے بغیر رہے گا نہیں اچھا میں بناتی ہوں ڈیزرٹ تو وہ موسٹی میری کوشش ہوتی ہے کہ موسن بھی شاک سے کھا لیں مگر وہ وہ زیادہ شاک سے میٹھا کھاتے نہیں ہیں تو میں بہت کم میٹھا بناتی ہوں تو جب بناتی ہوں تو تھوڑا سا زیادہ بنا لیتی ہوں تاکہ میں نیکس ڈی بھی دوبائے سے ٹرائی کر سکوں لیکن یہاں پہ موسن کو بھی بہت اچھا لگا تھا یہ اس کا فلیور بلکل چینج تھا تو انہیں بھی اچھا لگا یہاں پہ میں اپنی وپنگ کریم ڈال رہی تھی اس کے اوپر تو میں نے پائپنگ بیگ میں اس کو ایزیلی ڈال دیا تھا تاکہ وہ پور کرنے میں آسانی ہو کیونکہ سپون سے ادھر سے ڈالو ادھر سے ڈالو وہ جگہ جگہ گر رہی ہوتی ہے کریم کی چکنا ہی آپ کو پتا ہے پھر وہ جگہ جگہ لگتی ہے تو میں نے اس میں پائپنگ بیگ میں ڈال کے اس کو ایزیلی اس کے اوپر ڈال دیا تھا اور پھر سپون سے لیویل اپ کر کے اس کے اوپر پڑنگ ڈال دی اچھا فائنل لک میں آپ جج نہیں کیجئے گا کہ ایسی کریں کیونکہ میں کوئی شیف تو ہونے اور میں یہ فرس ٹائم نہیں بنا رہی تھی تو ڈیکوریشن میں نے کوئی اتنی اچھی نہیں کری لیکن اگر آپ لوگ اس چیز میں ماسٹر ہیں مطلب آپ لوگ ڈیزرٹس بہت اچھی بنا لیتے ہیں تو آپ اس کی فنیشنگ بھی بہت اچھی کر لیں گے کیونکہ ایزی ہے بہت زیادہ ڈیزرٹ اگر آپ اس میں ٹائم لگانا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ لوگ سے تو اور زیادہ لوگ اٹریکٹ ہوں گے کہ بڑی کوئی کمال کی چیز بنی ہے تو یہاں میں کرچکوی تھی اس کو کمٹی ڈش کے کارنر پر میں نے چھوٹی چھوٹے سے پارٹیشنز بنا کر وپنگ کریم کو ایڈ کر دیا تھا مطلب اس طرح سے تھوڑے سے اپنی شوخیاں دکھانے کی کوشش کری ہے ویڈیو میں اور اس کے سائٹ پر میں نے بسکٹس کو کرش کر کے اس کے لئے لگا دی تھی اور سینٹر میں ایک چھوٹا سا فلاور بنا دیا تھا تو یہاں میرے مہمان بھی ہو کر چلے گئے تھے ماما لوگوں کو ابو کو اور بھائی کو بھی بہت پسند آیا تھا یہ ڈیزرٹ اور میں نے اس وقت سائی سے نہیں کھایا تھا کیونکہ روحان کی طبیت ٹھیک نہیں تھی میں نے پھر رات میں محسن کو چائے بنا کر دی یہ میری چاہے نہیں ہے یہ محسن کی چائے ہے اور یہ ایزیلی کیک کی طرح کٹ ہو گیا تھا اور بہت مزے کا بہت رچ فلیور تھا لازمی ٹرائی کیجے گا تو یہاں کرتے ہیں مرے ولوگ کا اند اور سکتے ہیں ہمارے چوز میں کوئی ایسے 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 کنیوں کو وزنید کرنا میں سے دکھا ہمارے چیزیں گے پھنے کا حافظ